انیس سو پندرہ میں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کر کے اس بڑی مارت میں تبدیل کر دیا گیا تھا اب اس مسجد کا شمار قدیمی مارتوں میں آتا ہے اور اب ہم نکلیں دوستو اپنے اگلے سفر کی جانب ڈپیگ کی طرف جی رضوان بھائی کوئی امید ہے چاند دیکھنے کی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری کوشش پوری جاری ہے بلڈنگوں کے اوپر علی سیڈ گاہ ہے بلکل جیسے کتنے دی پیک یہ با جی کیسا بھی ہوئے کیسا نظار ہے اے برا پہ ترانے تھانڈ 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 کی تو ریار گرمی ہے ایزان بھائی یہ ٹوپی دلان ہے اسلام علیکم دوستو کئی فہال امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ہم جا رہے ہیں جمعہ کی نماز کے لئے جامعہ مسجد یہ مسجد ہونگ کونگ کے ایریا میڈ لیول شیلی سٹریٹ پہ واقع ہے شیلی سٹریٹ لیڈر سٹریٹ بھی کلاتی ہے یعنی کہ سیڈیوں والی گلی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا چڑھائی کا علاقہ ہے تو گورنمنٹ نے ایک طرف اسکیلیٹر بنائے تاکہ اوپر جانے کے لئے آسانی ہو اور یہ اسکیلیٹر صبح چھے سے دس وجہ تک نیچے کی طرف چلتے ہیں تاکہ اوپر سے نیچے کام پہ جانے والے لوگ لیٹ نہ ہو اور باقی کا ٹائم یہ اوپر کی طرف چلتی ہیں دوستو جامعہ مسجد کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہونگ کونگ کی پہلی مسجد ہے جو کہ اٹھارہ سو نوے میں بریٹش گورنمنٹ کی جانب سے نو سو نینانمے سال یعنی کہ پورے ایک ہزار سال کے لئے لیس پہ دی گئی تھی شروع میں اس مسجد کا نام محمدن مسجد تھا جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد چینج کر کے جامعہ مسجد رکھ دیا گیا تھا انیس سو پندرہ میں اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کر کے اس بڑی مارت میں تبدیل کر دیا گیا تھا اب اس مسجد کا شمار قدیمی مارتوں میں آتا ہے جس کی وجہ سے اس مسجد میں کسی بھی قسم کا کام یا رینویشن کا خرچہ ہو وہ خود ہونگکوں کی گورنمنٹ اٹھاتی ہے اور اب ادارہ اثار قدیمہ کی اجازت کے بغیر اس مسجد میں کسی بھی قسم کی رد و بدل کی اجازت نہیں تا کہ اس مسجد کی پرانی حالت تبدیل نہ ہو اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اشتہرلہ اللہ لاہ الاہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور اب ہم نکلیں دوستو اپنے اگلے سفر کی جانے دیپیگ کی طرف دیپیگ کی ٹرام کے پہلے سٹاپ پہ ہم پہنچیں یہاں پہ کافی رش دکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہاں چینیز نیوئر چل رہے تو اس کی وجہ سے کافی رش ہے کافی لوگ گومنے پھرنے کے لیے نکلے میں اور چائنہ سے بھی ایک میلین لوگ ہونگ کونگ آئے میں اپنی چینیز نیوئر کی چھٹیاں منانے کے لیے اور چینیز نیوئر کو یہ عید کی طرح مناتے ہیں دوستو اگر رش نہ ہوتی تو ہم دیپیگ کی ٹرام پکڑ کے اوپر جاتے جو کہ خوبصورت نظارے دکھاتے ہوئے اوپر لے کے جاتی تقریباً ڈیٹ گنٹا انہوں نے ویڈ کا بتایا تو اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس کے ذریعے اوپر جائیں ہونگ کونگ سکواش سنٹر کے بالکل ساتھ ہی یہ سٹوپ لگتے ہیں یہاں سے ایک نمبر کی گرین مینی بس پکڑ کے آپ سیدھا ڈیپیگ کے لاسٹ پوائنٹ تک جا سکتے ہیں اور دوستو ہم نے جانا ہے ڈیپیگ کی پاڑی پہ اوپر جا کے آپ کو دکھائیں گے بلڈنگوں کے نظارے اوپر سے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو نیچے سے ہونگکوں کی سیر کرائی اور بلڈنگوں کے نظارے دکھائیں ابھی آپ کو اوپر سے دکھائیں گے اور فائنالی دوستو ہم اوپر پہنچ چکے ہیں یہ ہے ڈیپیگ کی ہائیکنگ ٹریک انیس بھائی کو ابھی شوٹنگ کرواتے ہیں انیس بھائی کا بھی مسویتنام بھی دکھا لیں آپ تھوڑا کڑا مسویتنام دکھا یہ رہا مس میرے پاس بھی پینے لکھ لو اس پر جھنگڑا فروم لاہور نظارہ چیک کریں جی اور یہاں پیڈ بھی بن رہا ہے کوئی شوٹنگ چل رہی ہے پتہ نہیں کسی سی سی اور یہ ہونگ کونگ کا نظارہ چیک کریں دوستو اوپر سے آئے ہیں سارا زنگل ہی زنگل ہے ہماری زبان میں زنگل کہتے ہیں جنگل کو ہر طرف حریالی ہے کیا بات ہے اللہ کی خوبصورت زرخیز زمین ہونگ کونگ کی بھی اور یہاں دوستو دیکھیں جتنی بھی بلڈنگیں نظر آرہی ہیں سامنے اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئے ہر بلڈنگ کا نام لکھا ہے کر ساری بہت ہے اسے ہونگ کونگ چینہ سے ہونگ کونگ کی بہت ہے ہونگ کونگ گین من نہ نے کے لئے ہونگ کونگ جی رضوان بھائی کوئی امید ہے چاند دیکھنے کی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری کوشش پوری جاری ہے انشاءاللہ تیس ایک منٹ تک آسا رہے ہیں کیونکہ بھی بادل ہیں تو امید ہے کہ رمضان کا جان نظر آ جائے گا اثار ہیں ویسے چاند دیکھتا ہے اس درف سے اور ہمارے جی رمضان کا یہاں اور یہ دی پی کے ٹرام جا رہی ہے نیچے کی درف یہ سیدھے ایڈمیریریڈی سے اوپر آتی ہے چھے سٹوپ میں اس ٹرام کے خوبصورت نظارے دکھاتے بھی اوپر آتی ہے یہ اور ہمارے پاسا نظارے دیکھتے ہوئے چڑھائی ہے نا ہونکو دیکھتا آگے یہ ہے جی دی پیک اسے پورے ہونک کون کا نظارہ پہلے آپ کو دکھایا تھا نیچے سے ہونک کون کا نظارہ بھی آپ کو اوپر سے دکھا رہے ہیں بیلڈنگوں کے اوپر آلی سیڈ گا ہے بلکل اسے کتنے تھی پیک یہ بجی کسا بھی ہوئے کسا نظارہ چاند بھی دیکھ لیں چاند بھی دیکھ لیں نظر آ جائے گا رویہ تیلال کے میٹی کے سربراہ آگے چاند دیکھنے کے لیے سیزوان بھائی کوئی ایسسنس ایک ماہ پہنٹالیس دن بھکایاں رہ گئی ایسے ایک ماہ پہنٹالیس دن رمضان کے لیے اید کے لیے رمضان کے لیے پہنٹالیس دن باقی ہیں جی چاند دیکھ گیا ہے پیشن گوئی ہو گئی ہے خوبصورت تھنڈا تھنڈا موسم اور اس ویو کے ساتھ کیپیچینو کافی بہت خوبصورت شاندار ہدا رہے ہیں یہ دیپیک کی چھت ہے اس سے اوپر جا کے اگر آپ دیکھیں دوں کوئی نظار آرہا ہے بسے میں یہ بھلی جسے گھر پہ ہم کھڑے ہیں یہ فری ہے اور وہ بیڈ ہے بیڈ میں یہ ہے کہ آپ کو اندر کا بیوزیم بہر رہا ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے اور یہ انیس بھائی بھی فوٹوگرافی دیکھا رہے ہیں کافی لوگ اہم ہیں چینہ سے ایت کے چھٹیاں چل رہی ہیں تو ان کی انجوائیمنٹ چل رہی ہے سارے چینہ کے چینہ کے آج ماغں کیا ہے آج ماغں نے آج ماغں نے کوڑ شوٹ پاکے آیا یہ آیا ہے کپچینو یہ میری لاتے ہیں لٹا مارنے آپ آپ ایسے لاتے ہیں نظر اچھک کریں کیا چلنڈے تپائے آپ اور یہ تھا دوستو ایک اور خوبصورت دن ہماری زندگی کا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرا بھائی ملتے ہیں ایسا ویڈیو میں بجے بجے بی مار چلیں یہ اجازت ہے اللہ حافظ